اسلام علیکم دوستو بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان سوپر لیگ پی ایسل نو کے چوتے میچ میں کوٹاگ لیڈیٹر نے لاہور کلندر کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی ایج بیل پی ایسل پاکستان سوپر لیگ نو کے چوتے میچ میں لاہور کلندر نے ایک سو اٹھاسی رنس کا حدب دیا تھا کوٹاگ لیڈیٹر نے بیس وی اوارو کی پہلی گین پر حاصل کر لیا لاہور کلندر میں کیلے گئی میچ میں لاہور کلندر کے کپتان شاہنشاہ اپریدی نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا پیسہ الہ کیا لاہور کلندر نے پہلے کیلتی ہوئی مقررہ بیس وی اوارو میں سات وکٹوں کے نقصان پر ایک سو ستاسی رنس بنائے لاہور کلندر کی جانب سے صاحب زادہ پرخان ایک مرتبہ پھر نمائیہ سکورر رہے جہاں پرخان نے باسٹ رنس کی انہیں کیلی جہانداد خان نے جارہانہ کیل پیش کرتی ہوئی پینتالیس رنس کی ناقابلی شکست انہیں کے لی جہانداد خان کی سترہ گیندوں پر مشتمل انہیں میں چار چکی اور تین چوکے شامل تھے ان کے علاوہ سکندر رزا نے اٹارہ اور ریسی ونڈے ڈیڈوسن نے پندہ رنس بنائے شاہنشاہ اپریدی نے بارہ اور عبداللہ شپیلہ شپیق نے گیارہ رنس سکورر کیے پہرزمان اور کالویس بریت پیٹ نے چیچے رنس بنائے گلیڈیٹر کی جانب سے محمد خسنین اور آقیل حسین نے دو دو وکٹ حاصل کی جبکہ محمد آمیر محمد وسیم جونئر اور عبرار احمد نے ایک ایک وکٹ حاصل کی کوئٹا گلیڈیٹر نے لاہور کلندر کا ایک سو اٹاسی رنس کا حدب پانچ کے گیندوں قبل حاصل کر لیا کوئٹا گلیڈیٹر کے خواجہ نپے نے ساٹھ رنس کی ناقابل شکست انہیں کے لی خواجہ نپے کے اکتیس گیندوں پر مشتمل ایننگ میں تین چکے اور چار چھوکے شامل تھے سعود شکیل نے چالیس اور جیسن روئے نے چوبیس رنس بنائے کپتان رائیلی روسو اٹارہ اور ریڈ ریڈر فورٹ نے چودہ اور سرپراز احمد گیارہ رنس بنائے لکویٹا گلیڈیٹر کی ٹیم میں آج کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تاہم لاہور کلندر کی ٹیم میں دو تبدیلی کی گئی لیکر اور ڈیویڈ ویزا کی جگال کالویس بریتویٹ کو اور سکندر رزا کو شامل کیا گیا دوستو لاہور کلندر کے آل رونڈر ڈیویڈ ویزا کو آج کے میچ میں آرام دیا گیا ٹیم منیجمنٹ کا کہنا ہے کہ ڈیویڈ ویزا کو ٹانگ میں تھل کی تکلیف کے باعث احتیاطی طور پر آرام دیا گیا ہے یاد رہے کہ ٹارنمنٹ میں کوئیٹا گلیڈیٹر کی یہ مسلسل دوسری کامیابی ہے جب کہ لاہور کلندر کو اپنی دونوں میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو یہ تھی تازہ ترین خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس طرح تازہ ترین خبریں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڑے رہے اور اگر ویڈیو فسن آئی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والا ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتے رہے شکریہ